بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرتے کے وہ کسی دوسرے کی ہو شیر، ہوائی جہاز، گولی، ٹرک اور پتھان ریورس گیر میں چل ہی نہیں سکتے بندر میں ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی عیب نظر نہیں تاکہ وہ انسان کا جدہ مالا ہے صبح اس وقت نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے صبح اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ اٹھے اون، مشک، عشق اور ناجائز دولت کی طرح عمر بھی چھوائے نہیں چھوٹی بڑیا، سگرٹ پیتے ہی ہر شخص کو معاف کر دینے کو جی چاہتا ہے خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اجاد اور اولاد کے لچھن پہلے ہی سے معلوم ہو جایا کرتے تو دنیا میں نہ کوئی بچہ ہونے دیتا اور نہ اجاد معلم ہونے کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں ہے آدمی کو کھانا اپنی بیوی کے ہاتھوں کا پچھتا ہے اور پاہن دوسری عورت کے ہاتھوں کا رچتا ہے پیتی ہوئی گھڑیوں کی آرزو کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹوٹھ پیسٹ کو واپس کیوں میں اُسان دنیا میں کی بچ سے زیادہ رودحزم کوئی چیز نہیں دولت، سیاست، عورت اور عبادت کامل یقصوی سر داپس پھر دی جاتی ہے ذرا دھیان بھٹکا اور منزل کھوٹی ہوں آدمی اگر قبل از وقت نہ مر سکے تو بیمے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریقی ہو شہید صرف سچائی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ گریلو بجٹ کے جن مسائل پر میں سگرٹ بھی پی کر گوھر کیا کرتا تھا وہ دراصل پیدا ہی کسرت سگرٹ نوشی سے ہوئے تھے حصہ مزاہی دراصل انسان کی چھٹی حصہ ہے کیونکہ انسان مقام سے باسانی گزر جاتا ہے دلوں کے کفل کی قلیت لفظ میں نہیں لہجے میں ہوتی ہے یاد رکھو ہر وہ جانور جسے مسلمان کھا سکتے ہیں پاک ہے چھٹے ملکوں کے موسم بھی تو اپنے نہیں ہوتے ہوایں اور توفان بھی دوسرے ملکوں سے ہی آتے زلزلوں کا مرکز بھی صدحت پار ہی ہوتا ہے تاش کے جتنے بھی کھیل ہیں وہ مردوں نے ایک دوسرے کو چپ رکھنے کے لئے اجاد کیے ہیں ذکرِ گناہ عملِ گناہ سے کیلئے زیادہ لذیذ ہوتا ہے مزہ کی میٹھی مار بھی شوک ہوں پرکار عورت اور دلیر کے بار کی طرح کبھی خالی نہیں جاتی بھٹے مرگی کی ٹھانگ پیاز اور گننے پر اگر دانت نہ لگے فورس پیدا نہیں ہوتا آدمی ایک دفعہ پروفیسر ہو جائے تو ہم ہر پروفیسر ہی کہناتا ہے خواب آدمی سمجداری کی ہی کہ انہیں باتیں کبھی میں نے کبھی بختہ کار مولوی یا مزہ بگار کو محض کا قریر اور تحریر کے بدلے میں جیل جاتے نہیں دیکھا انگریزوں کے مطلق یہ مشہور ہے کہ وہ تب اند کم گو واقع ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ فقط کھانے اور دانت اکھڑوانے کے لیے ہی موں کھونتے ہیں گنجان کرباری شہر میں مچھلی اور مہمان پہلے ہی دن بدبو دینے لگتے ہیں سود اور سرطان کو بڑھنے سے کوئی نہیں روپ سکتا ہے دیکھ جسی تحضیب یافتہ انسان وہ کام لیتا ہے جو قدیم زبانے میں میدے سے لیا جاتا تھا یعنی اقضاء کو گڑھانے کا کام سود شراب اپنے افسران کی تاریخ پدائش اور جوئے کی ہارڈ جیت کا حساب رکھنے کے لیے سور کے چمڑے کی ڈائری سے بہتر کوئی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی